آئیر وید کے مہتوہ آئیر وید کے لگاتار بڑتی لوگ پہ اتا اور آئیر وید کے ذریعے روگ کے ندار کے ساتھ ساتھ لگاتار بڑتی گرمی سے ہونے والے روگوں سے بچاب کھلے کر مشہور آئیر ویدہ چارے اور آلٹیمیٹ لائف کی ڈاکٹر سمیتھ سنگھ سے خاص پاتچیت کی سیوگی رمیش سنگھ نے آئیر وید آج کل چرچہ میں ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئیر ویدہ چارے ڈاکٹر سمیتھ سنگھ ہے میں ہم سب سے پہلے ہمارے درسکوں کو بتائیں کہ آئیر وید ہے کیا سب سے پہلے نمشکار سبھی کو دیکھیں آئیر ویدہ کے بارے میں بہت confusion ہے کیا ہے آئیر ویدہ میرے حساب سے آئیر ویدہ آپ کی life science ہے آئیر ویدہ کا جو purpose ہے یا جو پریوجن ہے وہ ہمارے بہت آشاروں نے mention کیا ہوا ہے یعنی کی first جو ہمارا purpose of آئیر ویدہ ہے وہ healthy کو healthy رکھنا ہے سواست کی رکشہ کرنا ہے مطلب کی wellness پہ کام کرنا ہے اور دوسرا purpose ہے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کا اپنے دان کریں تو اگر ہمیں بیماریوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں آئیر ویدہ کی شہرن میں تو جانا ہی پڑے گا لگاتار آئیر ویدہ کو لے کر لوگوں میں جاگرکتہ بڑھی ہے پچھلے ایک دسک میں آپ دیکھیں تو کن کن بیماریوں کا علاج آئیر ویدہ میں سب سے اچھا ہے کون کون سے لوگ اپنے علاج کے لیے آئیر ویدہ چیارے سے سمپرک کریں دیکھیں آئیر ویدہ ایک بہت ہی براڈ بیماری مطلب treatment protocol follow کرتا ہے اس میں diabetes management ہے lifestyle related disease ہے arthritis ہے autoimmune diseases ہے بہت ساری بیماری ہے مطلب you name it اور کچھ نہ کچھ ہے اور different doctors نے اپنا اپنا specialization کر رکھا ہے بہت ہاں کچھ چیزوں میں میں کہوں گی کہ اگر preventive میں جانا ہے تو پہلے آپ آئیر ویدہ کی شہرر میں جائیں اور کچھ بیماریوں کا ہر پیتھی میں پکڑ ہے جیسے کی piles, fissure, fissula اگر آپ آئیر ویدہ کے through treatment کراتے ہیں تو results بہت اچھے ہیں اگر early stages of lifestyle diseases جو ہے جو دن چرے خراب ہونے کے قارن جو بیماریاں ہو رہی ہیں اس کے rectification کے لیے بات کریں تو ہے پیڈیا کی بات کریں تو ہے gut یا pate related سماندھی بیماریاں ہیں تو ہے arthritis ہے تو ہے یہ depend کرتا ہے کہ زیادہ تر آئیر ویدہ ہمیں challenges تب آتے ہیں جب patient آئیر ویدہ کو adapt کرنے میں بہت دیر کرتا ہے میں عامومن یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ پہلے کچھ try کرتے ہیں اور جب وہ سب fail ہو جاتا ہے تب وہ آئیر وید کی طرف آتے ہیں تب تک آپ کی بیماری بھی بہت بڑھ چکی ہے اور تب تک complications بہت ہو چکی ہیں پھر بھی اب لوگوں میں کافی جاگرکتا آئی ہے اور جو بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں یا early stages میں اپنی بیماری کو control یا reverse کرنا چاہتے ہیں وہ اب کافی proactively adapt کر رہے ہیں یا follow کر رہے ہیں آئیر ویدہ کو بڑا سندر نام ہے ultimate life ultimate life میں لوگ کیوں آئے ultimate life کا achievement کیا کیا ہے دیکھیں میں بہت خوش ہوئی کہ آپ کو یہ نام i'm obliged کہ آپ کو پسند آیا but ultimate life کا main agenda یہ تھا کہ ہم day to day living میں جیسا experience کر رہے ہیں عامومن کیا ہوتا ہے ایک آدمی آتا ہے ہمارے پاس ایک patient آتا ہے ہمارے پاس اور وہ کچھ بیماریاں لے کر آتا ہے obviously ڈاکٹر کے پاس آئے تو آپ کچھ discussی کریں گے بیماری but جب آپ کچھ time کے بعد experience کرتے ہیں اس چیز کو کہ اب آپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں یا آپ کے symptoms suppressed ہو گئے یا چھوٹے چھوٹے سے changes جو آپ نے اپنے کھان پان lifestyle medicines میں کیے اس سے کتنا اچھا well being آپ کو feel ہو رہا ہے آپ کو اندر سے کتنا حلکہ بہتر محسوس ہو رہا ہے اس لئے اس نام کو ہم نے رکھا now mostly patients جب آئے جب ہم نے شروعات کی تو ہم نے diabetes clinic کے طور پر شروعات کی تھی اور یہ realize کیا کہ اگر ہم diabetes کی دوائے دے رہے ہیں یا لوگوں کو بچا بھی رہے میٹا کھانے سے تو بھی کئی بار help نہیں مل رہی ہے کیونکہ گھر پہ جا کے اگر کوئی روز گلاب جامون کھائے گا تو کیا medicine کرے گی تو ultimately فیر ایک concept آیا کہ ایرویدہ کا جو treatment کا protocol تھا جو as a student ہم نے study کیا تھا وہ ہر بیماری کو manage کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اہار rectification کرنا ہے تین pillars of ایرویدہ for treatment ہے اہار ویہار اور اوشد ٹھیک مطلب کی اگر کوئی بیمار ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا food rectification کریں جہاں سے وہ بیماری آ سکتی ہے دوسرا lifestyle ہو سکتا ہے اس کے day to day routine میں کچھ errors ہیں جو اس بیماری کو promote کر رہے ہیں تیسرا اگر ہمیں ان دو سے مدد نہیں ملتی تو پھر ہم medicines کی مدد لیتے ہیں chronic diseases کے لئے پنچ کرما کا بہت important role ہے جو second fourth aspect of ایرویدہ ہے تو اگر میرا مانا یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بیماری اٹھاتے ہیں چاہے وہ diarrhea ہے چاہے وہ آپ کا سردی زکام ہے تو پہلا تو آپ کا food rectification ہوگا جو پرانے کچنز میں ہماری دادی نانیا کراتی تھی دوسرا آتا ہے کہ آپ کو precautions لینے ہیں دوبارہ دوبارہ یہ problems نہ ہو and تیسرا medicine لیجے you will be all right تو اس طرح سے جب بھی آپ کو ultimate life genie ہے تو آپ کو اپنے سواست کا دھیان رکھنا ہے اور سواست میں کبھی بھی گربڑی ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے سمپر کرنا ہے دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ایروید کتنا آگے بڑھتا ہے کیمرا میں مدھر کے ساتھ رمیش کمار سنگھ بھارت ایکسپریس